بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا میں اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا اور پھر بھاگ گئے دوبئی میں بیٹھے رہے جب تک رائیل شریف صاحب تھے وہ واپس نہیں آئے اچھا عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اسٹیبلشمنٹ درست فیصلہ کیا یہ درست فیصلہ تھا کہ ایک اچھی خاصی چلتی جمہوریت معیشت جو کہ چھ فیصد کے رفتار پر ترقی کر رہا تھا ملک جو کہ ہم نہیں کہہ رہے جو کہ اس آنے والی امپورٹڈ حکومت میں خود مانا کیا ملک جو ہے وہ اس میں لارج اسکیل مانوفیکچرنگ ریکارڈ نہیں تھی کیا یہاں پہ ریکارڈ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی ٹیکسٹائل سیکٹر نہیں چلا امپلائیمنٹ جنریٹ نہیں ہوئی کیا یہاں پہ اس ملک میں احساس پروگرام نہیں چل رہا تھا سبسیڈیز نہیں دی جاری تھی چینی کی قیمتیں نیچے نہیں کی گئی اس پہ تیل پہ اور بجلی پہ سبسیڈی نہیں دی گئی انڈسٹری کو انسینٹیوز نہیں دیے گئے کیا اس ملک میں آپ کی ریمیٹنسز نہیں بڑی ایکسپورٹس نہیں بڑی کیا اس ملک میں اس وقت جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ ملک نہیں کر رہا تھا کیا ہمارا ٹیکس کلیکشن ریکارڈ نہیں تھا ایک ایک دو آزار اٹھارہ میں تباہ کن معیشت جو عمران خان نے سنبھالی اس کو جب چلایا اور اس کو ٹریک پہ ڈالا تو اس چلتی جمہوریت کو اس کو ایک عدم اعتماد کے ذریعے وہ بھی امریکہ کی دھمکی کے مطابق اس کو جو ہے وہ نکالنا اور اس ملک اور اس کے بعد آپ دو آفتی میں دیکھ لیں جو پاکستان کے ساتھ ہوا ڈالر کا کیا ہوا روپیہ کدھر آیا آپ کا سٹاک مارکٹ کدھر گیا آپ کی دو سو تیرہ روپے فی لیٹر آئل کے اوپر کوکنگ آئل کے اوپر کی منت بڑی ہے غریب سر آپ کو جب آپ کو گورنمنٹ ملی سر آپ کو جب گورنمنٹ ملی ڈالر کتنے کا تھا جب آپ کو گورنمنٹ تھی گروت کتنی تھی نون لیگ کی جب آپ کو گورنمنٹ ملی کرزے کتنے تھے آپ نے کتنے لیے میں بتاتا ہوں میں جواب دیتا ہوں اس کا میں اس کا جواب دیتا ہوں درست فیصلے اور غلط فیصلے کے درمیان فرق بتاتا ہوں آپ کو جب ہمیں گورنمنٹ ملی دوہزار اٹھارہ جون سے ہم جب اعدم اعتماد آ رہا تھا اس سے پہلے تک اس ملک کے ریزرز سکسٹی فائف پرسنٹ بڑھائے پی ٹی آئی کی گفرمنٹ نے اکیس ارب ڈالر کا جو ہمیں خسارہ ملا اس کو ہم نے ختم کیا بلکہ ہم سرپلس میں لے کے گئے اور آخری سال کووٹ کی جو امپورٹس تھی اور اس کی وجہ سے وہ ایک ارب ڈالر پہ اوپر آیا خسارہ ہم نے وہ خسارہ ختم کیا ٹیکس کلیکشن جو ہمیں تین ہزار ارب پہ ملی تھی ہم نے چھ ہزار ایک سو ارب پہ پہ پہنچائی ہم نے ریمٹنسز جو ہے وہ چھتیز ارب بتیز ارب اکتیز ارب ڈالر پہ پہ پہنچائی ہم نے ایکسپورٹ چوبیس ارب سے چھتیز ارب ڈالر پہ پہ پہنچایا ہم نے وہ سارے اقدامات کیے جس سے معیشت جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ آئی سارے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہم نہیں کہہ رہے دنیا کی ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں دنیا کی ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساڑھے تین سالہ حکومت کے اندر انٹرنیشنل لیبر اس کا سروے ہے آپ آج دیکھ لیں پاکستان میں کتنی آٹوموٹیو انڈسٹریز عمران خان کے دور میں لگی کتنی مومائل منفیکچرنگ انڈسٹریز لگی آج دیکھیں وہ ساری پروڈکشن جو ہے وہ بند ہو رہی ہے اب آتے ہیں آپ کے درست فیصلوں پر درست فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جب جب ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا اور اس کو آپ نے ڈیریل کیا اب وہ جا رہا ہے تباہی کی طرف جب ملک اکنومکلی تباہی کی طرف جائے گا تو انٹرنیشنل جو آپ کے اوپر جو گت بیٹھے ہیں جو پلان بنے ہوئے ہیں جو کتابوں میں لکھیں جو آج سے پہلے مختلف جنرلز نے بتائیں آپ حمید گل کی سن لیں آپ پاکستان کے پولیٹیشنز کی سن لیں ایون آپ اس دن اس کا جو ہمارے نون لیگ کے ہیں بیٹر پاکستان کے ہمارے جو اکاؤنٹ چلاتے ہیں ان کا آپ دیکھ لیں وہ ایک جگہ لیکچر دے رہے تھے کہ پاکستان کو توڑنے کا پلان یہ تو انڈیا کا اسرائیل کا امریکہ کا پاکستان بشمنوں کا یہ پلان ہے کہ کس طرح اور یہ سٹینڈرڈ پلان ہے یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے پورے دنیا میں ان کے یہ پلان سٹینڈرڈ ہے کہ ملک کو معیشی معاشی طور پر تباہ کرو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بلیک میل کرو پاکستان واحد سٹیٹ ہے جو نیوکلئر سٹیٹ ہے دنیا کی نظریں کس پر ہیں پاکستان کو پاکستان کو دفاعی طور پر عدیل احمد صاحب نے کافی چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ان خطرات کی نشاندہی کرنا اور درست فیصلوں کی تنقیت کرنا میرے خیال سے ایک محبے وطن پاکستانی کا کام ہے جو کہ عمران خان کر رہے ہیں سر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے محشد بہتر ہو رہی تھی آپ کو خود پتا ہے ڈالر جس طرح میں نے بتایا جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے کتنے کرزے لیے تھے میں نے بتایا جس طرح مہنگئی ہاں ٹھیک ہے اب تو بہت ساٹھ روپے بڑھائے انہوں نے سبسیڈی کو کس طرح کیا کس طرح روکا کیا ایگریمنٹ تھا ایم افکار سب چیزیں جسٹیفائی کر رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو کہ آپ کی قیادت نے بھی اس جیسے اسٹیٹمنٹ دی بیبلس پارٹی اس جیسے خطرناک اس جیسے اسٹیٹمنٹ دی کیا کہیں سیکھیں عدیل میرے چھوٹے بھائی ہیں بہت اچھے بولتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو کبھی جس پارٹی سے آپ کا افیلیشن ہے آپ اس پارٹی کے مطلق اس کے غلط کام کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کی سب سے بڑی بات قسمتی یہ ہے کہ لیڈر ایک لائن دے دیتا ہے اور اس کے بعد اس سے تعلق رکھنے والا پارٹی کا ہر آدمی لیڈر کو ڈیفینڈ کرتا ہے چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن تمام چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ساڑھے تین سال چار سال کے لگ باگ ان کی حکمت رہی ان ساڑھے تین چار سال کے دوران آپ نے ملک کی معاشی آلت کو کیا بنایا یہ یہ بہتر سمتے ہیں آئی ایم ایف میں آج جو معاملات ہیں کل شوکر ترین کی جو سینٹ کے اندر تقریر ہے جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ کا وزیر خزانہ تھا اس کی تقریر کو آپ لے آئیں جو سینٹ کے اندر تقریر کی ہے سارے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے انہوں نے امریکہ کی مسئل دی میں اپنے چھوٹے بائی سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب فرانس کے سفیر نے گستاکی کی نبی پاک کے شان میں اور اس کو نقالنے کی بات آئی آپ یہ کہ پرائیم نسٹر نے یہ بات کہی تھی کہ ہم فرانس کے سفیر کو اس لیے نہیں نکال سکتے کہ دولتے مشترک ہیں کہ جتنے معاملات ہیں وہ ہم سے نراض ہو جائیں گے ہمارا ان کے ساتھ کاروبار ہے ہمارا کاروبار تباہ برباد ہو جائے گا کیا ہم اس سوال پوچھنے میں حق بجانم ہوں کہ لبیک والوں نے جب فرانس کے سفیر کے مطالق آکھ اس کو نکالو تو جو اس طرح آپ نے لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کیا اس وقت آپ کو جمہوریت نظر نہیں آئی اس وقت آپ کو آئین نظر نہیں آیا آپ نے تباہی و بربادی کی طرف لے کر گئے لوگوں کے شینے پہ گولیاں برسائی گئی ہمارے معاملی سے آپ پہ شیلنگ ہوئی آپ پوری دنیا میں رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ایسا باتیں مانتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ کی گورنمنٹ بھی بہت اچھی تھی میں سیمپل یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چار پائنس سٹیڈمنٹ ہیں اگر واقعہ آپ تینے آزاد اور خود مختار تھے تو اس وقت بحثیر وزیراعظم کے آپ نے یہ جملہ کیوں بولا کہ فرانس کے اس افیر کو نکالنے سے ہمارا کاروبار تباہ برباد ہو جائے گا اب میں اپنے دوستوں سے پوچھوں آج بھی میں سوشل میڈیا بین شیخ رشید کا ایک بیان دیکھ رہا تھا شیخ رشید نے کہا کہ یہ جو مراسلہ تیار کرنے والے لوگ تھے بڑے ایکسپارٹ تھے بڑی خوبصورتی سے انہیں نے اس مراسلے کو تیع کیا ہم حکمت سے آٹنے کے بعد عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے مراسلہ تیار کرنے والے تھے مراسلے کے ترطیب دینے والے آدمی کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم پابلک میں جا کے بات کر سکتے ہیں پہلے ہم پابلک میں جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے اب یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں آج بھی پرائم نیسٹر جو سابق پرائم نیسٹر ہیں کے پی کے اندر جتنے جلسے ہو رہے ہیں وہ سرکاری ہیلیکپٹر میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے امنداری کے رٹ لگائے ہوئے ہیں دوسروں کو بے ایمان کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے گریبان بھی جانک لیں کہ آپ ازادے خود کیا کر رہے ہیں توشہ خانے کے جو توفے تھے جس انداز میں بیچ کے آپ کھا گئے اس کا کبھی نام نہیں لیتے آپ نے اسی توشہ خانے کے لیے آصف علی زداری کے خلاف ریفرنس بنایا نماز شریف کے خلاف ریفرنس بنایا ٹھارہ انیس کروڑ پہ آپ آزم کر گئے توفے بیچ کے آپ کے خلاف کسی نے کوئی نہیں بنایا آپ ہی کی گورمنٹ یہ کہتی تھی جن لوگوں کو آج آپ کہتے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ ہی کی حکومت کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیٹ پہ ہیں اور جس تن ووٹ آف نو کنفیڈنس آیا اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا آج وہ اسٹیبلشمنٹ بری ہو گئی میں عدل سے یہ بات پوچھنے میں حق بجانم ہوں کہ کیا پرائم نیسٹر کو جو آپ کا پرائم نیسٹر تھا اس کو نکالنے کے لیے وہی طریقہ کار ایڈابٹ کیا گیا جو یوسف رضا اگلانی کیا گیا تھا وہی طریقہ کار استعمال کیا گیا جو نوائی شریف کا تھا یا آپ کے لیے وہ طریقہ کار استعمال کیا جو دستور کا تھا آئینی 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 طریقہ تھا ہم نے تو جو طریقہ کار کیا وہ آئینی کیا اگر آپ کے لیڈر میں ذرا بھی پولیٹیکل سوچ بوجھ ہوتی ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جاتے اور ووٹ آف نو کنفیڈنس کو فیس کرتے میں پڑوسی ملک کی مثال دیتا ہوں کہ واجبائی کے خلاف جب ووٹ آف نو کنفیڈنس آیا پارلیمنٹ کے اندر گیا اس نے جا کے ووٹ آف نو کنفیڈنس کو موشن کو فیس کیا ایک ووٹ سے وہ ہر گیا ایک ووٹ سے ہرنے کے بعد اس نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں انڈیا ہمارا ملک ہے آو ملکر رمک کام کرتے ہیں مہدرمہ بینظر کے خلاف ووٹ آف نو کنفیڈنس ہوا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے فیس کیا چونکہ وہ پولیٹیکل ریڈر تھی بارہ ووٹ اسے وہ بچ گئی ان کے خلاف نو کنفیڈنس موشن کمیاب نہیں ہوا آپ تو ووٹ آف نو کنفیڈنس کے لیے اس لیے جانے کے لیے تھیار نہیں تھے کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ ہی کے جماعت کو جن کو آپ کہتے ہیں وہ ان کو خرید لیا گیا آپ ہی کے جماعت کے لوگ بکتے کیوں ہیں آپ یہ تو بتا دیں آپ کی جماعت کے لوگ اگر بکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی جماعت میں کوئی کمزوری ہے جو پیسہ لے کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں آپ یہ تمام چیزیں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچ لینا چاہئے اور جس مہنگائی کی بات آج آپ کرتے ہیں ہمیں تو تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا اس میں میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو ضرور ایٹ کروں گا ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نہ اہل ہیں نہ تجربے گار ہیں آپ کو گورنمنٹ کا پتہ نہیں آپ تجربے گار ہیں بیبلوس پارٹی ہے نون لیگ ہے سب لوگ آپ جو ہیں لگائے ہیں لیکن ساٹھ روپے یعنی کہ بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشیت ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے ملک کو بچانے کے لیے معیشیت کو بچانے کے لیے کہ عام آدمی کہاں جائے ایک غریب کہاں جائے ابھی پہ تو فیصلے ویسے ہو رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے کیا کہیں تیکھیں اس کے مطلع کے آپ کے سوال کے میں ڈیریکٹ جوال دیتا ہوں کہ سابقہ حکمت نے آئی ایم ایپ سے پچھلے سالی یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا اور اس میں یہ تیع کر لیا تھا کہ ہم نے ہر مہینے میں چار روپے بڑھانے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی پارٹی آپ کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے آپ نے ایک دم پٹرول دس روپے کم اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ تھا کہ اب ہماری حکمت نہیں رہ گی آنے والوں کے لیے مشکلات آپ نے پیدا کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف والے یہی کہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ آپ کی سابقہ حکمت نے ہمارے ساتھ کیا کہ یہ یہ ریٹ بڑھنے ہیں آپ نے بڑھانے ہیں اگر نہیں بڑھاتے تو ہم آپ کو کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اگر امانداری اور دیانداری کی بات کرتے ہیں آئی ایم ایف والے ریکارڈ مانگوالے اور آپ بتائیں کہ شوکت ایر حترین نے کیا کیا ایگریمنٹ جا کے وہاں کیے اور اس ایگریمنٹ کی سزا آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو دی جا رہی ہے اور آج میں ایک بات اور ایک اس کی وضاعت کر دوں کہ ڈالر دو سو تین پہ گیا آج وان نائٹی سون یا وان نائٹی ایٹ پہ آ گیا چائنہ نے جو اپ کا مانڈ دیا تھا وہ نیکسٹ یئر کے لیے انہوں نے کہا اب اس کو استعمال کریں سعودی حد نے جو پیمنٹ دی ہوئی ہے انہوں نے بھی نیکسٹ یئر تک دیا چاند دنوں کے بعد یا جس طرح سے ابھی ہم نے ترکی کا دورہ کیا ترکی کے اندر جو ہمارے اگریمنٹ ہوئے دو چار چھے مہینے تو دے نام بردائش تو کریں ٹھیک ہے سار بریک کا ٹائم ناظرین بریک کا ٹائم آپ بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکیچنگ کو